بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم گوار کی پھلیاں بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم جی جی استعمال کریں گے ان میں آلو ہیں اور ٹوماٹر لیسن اور اترک بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم نے آنڈی میں کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس نے سورخ میرچ حلدی اور نمہ کے ایک ساتھ شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر لیں تاکہ یہ مسالہ جلے ٹوماٹر، ادرک، لیسن اور سبز میرچ ایک جگہ پہ پوٹ لیا ہم نے یہ شامل کریں گے مسالہ تیار ہے اب ہم اس میں ہوار کی پھلیاں شامل کریں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں بون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلیوں کو ہم نے اچھی طرح سے بون لیا ہے اب ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈاک دیں گے تاکہ یہ مزید اچھی طرح سے کھال جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلیاں گال جوکی ہیں الحمدللہ اب ان میں آلو شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو اس وقت تک بھولیں گے کہ جب تک آلو گال نہیں جائے اور جب تک آلو گلیں گے تو تب تک پھلیوں میں جو تھوڑا بہت فرق رہتا ہے گلنے میں وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کا ضرور پسند آئی ہوگی اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے ادگر لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں